ہیلو ایوری وان ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل تو بڑے مزددار سے آج ریڈ ساوس پاستا کی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی سمپل ہے بنانا بھی اور بچوں اور بڑوں دونوں کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ نہ یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتا ہے نہ یہ بہت زیادہ پھیکا ہوتا ہے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک چکن بریس تھی کہ اس کے میں اس طرح سے پیسز کٹ کر لوں گی میرے پاس فریز چکن تھا آپ فریش چکن بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چکن کے جو ہے نا بریسٹ کو ان کو میں نے لبے لبے سٹوپس میں کٹ کر لیا اب ان کو اچھی طرح سے میں ان کے ریشے جو ہوتا ہے وہ بریک کر لوں گی تاکہ انہیں فرائے کرنا بھی ایزی ہو اور بعد میں کٹنگ کرنا بھی ایزی ہو تو یہاں پہ سارے جو پیسز ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد میں ایک شوپر میں ڈال کر تو اچھی طرح سے ان کے جو ہے یہ ریشے وغیرہ بریک کر لوں گی اگر آپ کے پاس اس کے علاو کوئی ٹول ہے جسے ریشے بریک کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ فٹا فٹ سے میں نے جو ہے نا سارے چکن کے پیسز کو کر لیا ہے ریڈی اب ہم اس کو کرتے ہیں میرینیٹ یہاں پہ میں نے ڈیڑھ جمت جو ہے نا وہ لیسے ندرک کا پیسٹ لگایا ہے اس پہ ایک فل چکن بریسٹ تھی اس کے کونٹیٹی آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر جو کڑا ہی گوش مسالہ ہوتا ہے نا بزار کا بنا ہوا وہی ڈال جو کڑا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے تھا کہ تھوڑا اچھا سا کلر آجا ہے اس کا اس کے علاوہ میں نے گھر کی جو لال مرچ ہوتی ہے ہاف ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دی ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں میں نے اس کو رکھا بس اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی سائیڈ پہ اور باقی کا کام کر لیں گے ہم لوگ تب تک تو جی اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہاں پہ میں نے ایک پین لیا اس کے اندر 8 سے 10 جوے جو ہوتا ہے وہ لیسن کے لیے لیے ہیں اور دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے ہیں اگر آپ کے بس چھوٹے ٹیماتر ہے نا تو آپ تین سے چار ٹیماتر بھی یوز کر سکتے ہو ایک پیکٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹیماتر جو ہیں اس کے اندر میں نے اب ڈال دیا ہے ایک ون ٹی سپون جو ہوتا ہے نا ریڈ چلی فلیکس وہ ایڈ کر دیا ہے اور ہاف کپ پانی کا ایڈ کر کے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے سلو فلیم پہ اچھا تو جب تک ہمارا جو ہے وہ ساس کے ٹیماتر سوٹے ہو رہے ہیں نا ہم لوگ ساری ویجیز وغیرہ کو کٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں شملہ میں پیاز اور بندگو بھی ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں کٹ کر لوں گی اپنی لمبی لمبی شیپس میں کٹ کروں گی اگر آپ لوگ انہیں چاہیں چکو اور پیسیز میں کٹ کرنا تو اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں پ پیاز میں تھوڑا کم ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پیاز ہمارے گھر اتنے شوق سے نکھاتے ٹماٹر یہاں پہ نرم ہو چکے تھے پانی ان کا ڈرائے ہو گیا تھا تو انہیں میں نے اٹھا کے کر دیا ہے سائٹ پہ اور چولے پہ میں نے جو ہے نا وہ کڑاہی میں پانی ڈال کے رکھ دیا اس کے اندر ایک چمچ بھر کے میں نمک کا ایڈ کر دوں گی جب یہ بوائل ہونے لگ جائے گا تھا ہم اس کے اندر پاسٹا ایڈ کریں گے اور پاسٹا کو کر لیں گے بوائل تو جب ت چیزیں ہو گئی تھے تو فٹا فٹ سے کچن کو بھی ساتھ ساتھ ساف کرتے جاتے ہیں تاکہ بعد میں کام ہمارا جو ہے وہ کم ہو جائے تو یہاں پہ پانی میرا ہونے لگ گیا ہے بوائل اب اس کے اندر ڈالتے ہیں پاسٹا اور فٹا فٹ سے پاسٹا کو کر لیتے ہیں بوائل تو جب تک ہمارا یہاں پہ پاسٹا ہو رہا ہے نا بوائل اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ پاسٹا ہمارا بوائل ہو جائے اور تب تک ہم لوگ اپنا جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کو کر لیتے ہے فرائے کرنے کے لئے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا بلکل سیمپل جسٹ ایک کون فلور لینا ہے کون فلور لے کر اس کے اندر اس کی کوٹنگ کر کے تو بس فرائے کرتے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جسٹ کون فلور لیا ہے اس کو پلیٹ میں ڈالا ہے اس کے اوپر چکن جو ہے نا رکھ کے میرینیٹ کر کے ہم لوگ اس کو کرتے جائیں گے فرائے تیز آنچ پہ ہم نے فرائے کرنا ہے سلو آنچ پہ نہیں کرنا تاکہ فٹا فٹ سے فرائے بھی ہو جائے اور ہمارا ج جو چکن ہے نا وہ بہت کرسپی کرسپی بھی رہے کیونکہ ہم نے اور ریڈی اس کے سارے ریشے وغیرہ جو ہیں وہ بریک کیے ہوئے اس لئے سے فرائے ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس لئے تیز آنچ پہ جلدی جلدی سے فرائے کر لینا ہے تب تک جب تک دونوں سائٹ پہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا تو یہاں پہ دیکھیں جب تک ہمارا چکن فرائے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہم نے پاسٹا پہ ابھی نظر رکھ نہیں ہے کہ اوور بوائل نہ ہو جائے تو یہاں پہ پاسٹا جو ہے نا وہ میرا بوائل ہو چکا تھا تو اب میں کیا کروں گی اس کے اندر سے ایک کب بھر کے جو اس کا پاسٹا کا پانی ہے نا اس کو جو سٹارچ ہے وہ نکال لوں گے اور باقی کا پاسٹا سٹین کر کے تھنڈے پانی سے واش کر کے رکھ دوں گی ایک سٹینر میں ڈال کے تو یہ چکن ہمارا ساتھ ساتھ فرائے ہو رہا ہے پاسٹا ہمارا جو ہے وہ نکال دیا تھا میں نے اب ہم لوگ ویجٹیبلز کو کر لیتے ہیں فرائے تو یہ یہاں پہ میرے پاس یہ اورنج والی گاجر ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے اس گاجر کو فرائے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو میں نے کہا کیا ہے بس ایک سے دو کترے میں نے ڈالے ہیں آئل کے اپنے پین کے اندر اس کے اندر گاجر ڈال دیا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر دوں گی تاک یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے یہ بلکل کچھا کچھا سا ٹیسٹ نہ دے پاسٹا کے اندر لیکن اگر آپ کے پاس دوسری والی گاجر ہے تو وہ بوائل ہونے میں ہے فرائے ہونے میں اتنا ٹائم نہیں لیتی تو آپ اس کو سمپلی فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو گاجر ہے وہ میں نے کور کر کے رکھ دیئے ایک سے دو منٹ میں یہ نرم ہو جائے گی تو ہم باقی کی ویجٹیبلز بھی اس میں پھر ایڈ کر دیں گے گاجر میری ہو گئی تھی نرم وہ میں نے نکال کر رکھ لی ہے سائ چکن والا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں چکن والا آئل ہی فیلحال یوز کر رہی ہوں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی شملہ مرچ کیوں کے بند کو بھی اور پیاس بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں تو اس لئے شملہ مرچ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لئے شملہ مرچ کو ایک منٹ پہلے ڈالوں گی جب ہلکی سے یہ فرائے ہونا شروع ہو جائے گی نا پھر اس کے اندر بعد میں میں ایڈ کروں گی باقی کی ویجٹیبلز یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ گزر چکا ہے شملہ مرچ جو ہے نرم ہونا شروع ہو گئی تھی اب اس کے اندر ساری ویجٹیبلز میں ایک اٹھی ایڈ کر دوں گی بند کو بھی کہوں ہم ذرا سا ایک منٹ بعد ایڈ کریں گے ان کو ایک تفاہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہماری دیکھیں ویجٹیبلز جو ہے ساری فرائے ہونا شروع ہو گئی ہیں فل تیز آنچ پہ ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے آنچ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ سلو نہیں کرنا نہیں تو ہماری سبزیوں کا کرنچ ختم ہو جائے گا بند کو بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں سپائسز جو کہ سارے ہم نے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے نمک نمک میں نے ہاف ٹی سپون ہی ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے ٹیمیٹو ساوس میں بھی ایڈ کیا ہوا تھا ہاف ٹی سپون اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے کالی مرچ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی جو کالی مرچ یا نمک کا مسالہ وغیرہ وہ کسی ایک سپیسیفک ویجٹیبل پر لگانا رہ جائے اب اس کے اندر میں نے ٹیمیٹو ساوس ڈال دیا جو کہ ہم نے ریڈی کی تھی اس کے اندر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی سرکا سویا ساوس اور چلی ساوس ٹھیک ہے تینوں کو دو سے تین چمچ ہی بس ایڈ کرنا ہے بعد میں ہم لوگ جب پاسٹا ایڈ کریں گے نا تو ہم لوگ تب ٹیسٹ کر لیں گے اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی چیز کم زیادہ لگے گی تو اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگلی منج کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ساتھ میں تھوڑی سی میں نے ریڈ چلی پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا تاکہ تھوڑا سا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھ میں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آف کپ کیچپ کا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی وہ سٹارچ جو ہم نے نکال کے رکھا تھا اپنی پاسٹا میں سے اچھا اگر ہم چاہیں نا تو اگر آپ سٹارچ نہیں یوز کرنا چاہتے نا تو آپ سمپل پانی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن سٹارچ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ سٹارچ ہی یوز کریں تو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے اپنا پاسٹا ایڈ ساتھ ہی پانی کے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہمیں مکس کرنے میں بھی ہسانی ہو اور وہ جب تک پانی سوکھے تو اچھی طرح سے سارا ٹیسٹ پاسٹا کے اندر ابزورب ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں باقی کا بچا ہوا سٹارچ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لینا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو پھر آپ نے اپنے ٹیسٹ پڑھ کے اکورڈنگلی سیٹ کر لینا ہے نمک میں کچھ بھی آپ کو لگے تو آپ نے ایڈ کر لیں اس کے بعد جو ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہاف کپ دودھ دودھ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے تیز آنچ پہ پکانا ہے اور یہاں اس کے بعد جی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے چکن چکن جو میں نے فرائی کیا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں میں نے کٹ کر لی تھی تاکہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے آپ چاہیں تو فل جو ہوتے ہیں وہ سٹرپس ویسے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ چکن میں نے ایڈ کر دیا ہے دودھ میرا آلموس ڈرائے ہو چکا تھا اب اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بلکل ہلکی دم والی آنچ پہ نا دو سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے کور اپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہر چیز کا ٹیسٹ آپ اس میں اچھی طرح سے مرج ہو جائے بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ بہت زیادہ آپ نے سپائس ہائی رکھنے ہیں نہ بہت زیاد تو یہاں پہ میں نے کور کر دیا ہے کور کرنے کے پانچ منٹ کے بعد میں کور دو منٹ چھوڑا چلاؤں گی اور تین منٹ ویسے ہی پڑا رہنے دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں میرا مزے دار سا پاستہ ہو چکا ہے ریڈی اس ریسپی کو اپنے لازمی ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈبیک میرے سے لازمی شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ